مزیاد بیٹے کے لیے آپ نے پاسر صاحب کی جو دعا سنی جو ہوتے ہیں اپنے رب کے حضور کی ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں اور پرویز غوری صاحب ان کے زین کے زیان زیان ہے زیان کے مستعاد وکی صاحب اس موجود جگہ پہ اور آپ تمام تمہاری میں موجود ہیں اس سے پر تک دیتا رہے ہیں ایک بات جو ضرور کہوں گا مبیر شامل حسین صاحب جو پورے بڑے صغیر کے سب سے بڑے طلبہ نواز ہیں اور استاد اللہ رکھا حاضر ان میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی بات ہے میاں قادر بخش کا طبلہ پوری دنیا میں سب بج رہا ہے اور انگریز بھی ان کا ہی طبلہ بجا رہے ہیں ان کی لڑی میں ایک یہ موڈی بھی پرویہ دا رہا ہے اور اس کی اتنی زیادہ اس مالہ کی اہمیت ہے کہ آج اس ملک میں بھی جائیں اس لڑی کا شاکر ضرور مل جائے گا اور کسی لڑی کا شاکر ملے یا ملے نہ ملے تو وہ نہیں کہا جا سکتا اس لڑی کا شاکر آپ کو ضرور مل جائے گا اس لڑی کا شاکر ضرور مل جائے گا میاں صاحب نے ایک جوڑا کہا تھا کہ شاکر جو ہوتا ہے امی امسروں کی استادی شاکردی موجود ہوتا تھا کیونکہ میل بیلو کا شاکر دو میں پاک جگہ پر میں ہی کہتا ہوں کہ میں دادرے میں بیتار ہونے والے بندہ تھا کہہوا جو بھی ڈھاڑوں کرتا تھا میں اسے پہلی بیتار ہوا پیٹھا ہوتا تھا جب ان سے میں نے ڈھاکہ بندوایا جسے گھٹا کہتے ہیں جسے رسم شاکردی کہتے ہیں استاد سرامہ زلی کا موجود تھے اور جان رسل موجود تھے اور استاد جی تھی اور میں تو پہنے لگے کیا کرنا ہے گھڑا بتاؤتے ہیں میں نے کہا کہ میں آتا ہی آپ کے لئے ریڈیو پاکستان میرا کیا کام ہے آپ کے مالے تو نے یہاں سے اور آپ سے سیکھنا ہے فلموں کے کانے میں کانے شروع ہو گیا ہوں کلاسیکل میں ٹھیک آ لیتا ہوں لیکن یہ ڈھاڑوں جب ہوتی ہیں میں اپیدار ہوتا تھا تو انہوں نے مجھے باتایا یہ کی باتایا تو اس استادی شاہردی جن میں میں نے ان سے سوال کیا وہ چلی گئے ہیں یہی ساچھا ہم نے چلی جانا ہے یہی سچھا کسی نہیں یہاں پہ نہیں رہنا جو زندہ ہے ہمیشہ وہی زندہ رہے گا تو پروید بھائی کی استادی شاہردی میں میری خوش نصیبی میں موجود تھا یہ اتنے بڑے دبلہ نواز ہیں اور میں موجود تھا میری خوش نصیبی تو میں نے ان سے سوال کیا میاں صاحب سے لوگوں کو یہ اویرنس ملے کہ یہ استادی شاہردی ہوتی کیا میں نے کہا استادی یہ تو بتائیں کہ تمام اتنی شاہرد ہیں آپ کی تو نام جو ہے وہ دو تین لوگوں کا ہی ہوا ایسی وجہ کیا ہے آپ دوسروں کو ٹھیک نہیں بتاتے ہیں یا کوئی سبق اور دے دیتے ہیں جس کا نام ہونا تو اس کو سبق کوئی اور دے دیتے ہیں یہ کیا چکر ہے یہ تو بتائیں کہنے لگیں شاکر میں جب شاکر دونے کے لئے آتا ہے نا تو وہ لڈو کھلا کے مٹھائی کھلا کے سونا بنانے کی ترکیب سیکھتا ہے اور وہ علم چھرانے کے لئے آتا ہے ہمارا لڈو کھلا کے ہمارا علم چھرانے کے لئے آتا ہے اور چور اگر سات بن جائے چور اگر سات بن جائے تو گھر کا مالک بن جاتا ہے سیٹھنے کے لئے وہ اس کے لئے آتا ہے وہ جو نہیں کتنے کے لئے آتا استاد کو یہ اچھی جوریت ہے جو استاد کو چورا لے اس کا دل چورانے ملک باتا ہے تو وہ اس کے دل کا مالک بن جاتا ہے تو پھر استاد وہ چیز حاصل کر لیتا ہے جو دعا کی نظر دعا کی نظر ہر شاگرد کو نہیں ہوتا ہے سیکھتے سارے ہی سارے ہی اس ساتھ اچھا سبق دیتے ہیں لیکن میں نے کہتی پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظر چاہتے ہیں تو وہ کس پہ ہوتی ہے کہنے لگے شاگرد کہ لفظ کا میں نے مطلب دو ٹکڑوں میں کر دیا ہے جو سب اس ساتھوں کے لئے ہیں جو شاگرد شاہ کے گرد رہے گا اس کا تواف کرتا رہے گا وہ ہی وہ نظر حاصل کر لے گا جو کامیابی کی ہوگی سبق پر بھارے کرتا ہوں تو میں یہ دعا کرتا ہوں گا یہ اپنے شاہ کے گرد رہے گا جس شاہ نے اپنے شاگردوں کو اپنے ارد گرد رکھا اسے کون نہیں جانتا اور جو اس دنیا میں علم سکھانے والا استاد ہے وہ شاہ کے گرد اگرچا گرد نہیں رہے گا تو وہ اس سے بھی منافقت دیرے گا جس کا وہ بیٹا بیٹی بن رہا ہے تو میں دعا کرتا ہوں یہ اپنے شاہ کے گرد رہے ہیں اور اس طرح اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اس کے قابل بنیں کیا یہ وہ کام کرتا گے دیسی از باکتا ہی رہے ہیں بہت شکریہ سکر بہت شکریہ معیوں کا اپنے آپ جگی بہت شکریہ جس استعادی شکریہ